ہستا کھیلتا، کلکاریاں مارتا، مسکراتا، سوست بچپن، سب ہی کو اچھا لگتا ہے اور اس لیے کہاہ بھی جاتا ہے کہ آنے والے کل کو سوارنے والے یہ بچے ہی تو ہیں جو صحت مند ہوں گے تب ہی تو آگے چل کر دیش کے بکاس میں سہباگی بنیں گے یہی وجہ ہے کہ ششو کے جنب سے ہی اس کے سوست کا پورا خیال رکھا جائے وشو سوا سے سنگٹھن کہتا ہے کہ شون سے چھائے ماہ تک کے بچوں کے لیے صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی ضروری ہے اسی سنبند میں جاگرکتہ پھیلانے کے ادیشے سے ورلڈ برسٹ فیڈنگ بھی کیا نے وشو ستنپان سبتہ منانے کی شروعات کی گئی ستنپان ایک ششو کے لیے بہتی مہتو پورنے بات ہے کیونکہ یہ دیوند ہے یا اس کو امرد بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ستنپان یا امرد پان مہتو پورنے یہ بش ہے بچے کو چھے ماہ تک کیول ستنپان کرایا جانا چاہیے اس کو ماں کا دودھ کی ضرورت ہے اس کے اتریکت کسی گھٹی دودھ یا بکری کا دودھ یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں اس کی بالکل آوشکتہ نہیں ہے ماں کا دودھ بچے کے لیے پریابت ہوتا ہے ہر ماہ ہار اپنے بچے کو سب سے زیادہ پیار دیتی ہے بچے کا ایک ادھیکار ہے کہ اس کو پہلے ستنپان ملے WHO ہے یا UNICEF ہے وہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کیونکہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے سروتہ مہار ہے وشو ساتھ سے سنگٹھن اور UNICEF کے ادھیکاری اور صدر سے دیشوں کی موجودگی میں اٹلی کے فلورنس کے سپیڈیلا ڈیگلی انوسنٹ میں تیس جولائی سے ایک اگس تونیس سن نبوے کے بیچ برس فیڈنگ ان دا نائنٹین نائنٹی اگلوبل انیشیئیٹیو وشحے پر ایک بیٹھا کا عیدت کی گئی اس دوران یہ تیہ کیا گیا کہ ایک سے ساتھ اگس تک وشو ستنپان سپتہ منایا جائے گا انوسنٹی ڈیکلیریشن کا لکش ستنپان کے لیے سرکشہ پروسہن اور صحیحوگ پردان کرنا تھا دیکھئے ایک سے ساتھ اگس جو ہے وہ منایا جاتا ہے وشو ستنپان سپتہ کے روپ میں نیوٹریشنال سپیشلسٹ UNICEF پشپا عوستھی اور وشش کر یہ مہت پون ہے تاکہ لوگوں میں جاگرکتہ create کی جا سکے اس سمیے میں بار بار repeatedly جب ہم ایک ہی message دیتے ہیں تو اس کا پرچار پرسار بڑھ جاتا ہے زیادہ لوگوں تک وہ message پہنچتا ہے اور اس کا مہت تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ repeatedly آپ ایک ہفتے تک ایک ہی چرچہ کر رہے ہیں اور انفیکٹ ہمارے state میں تو ہم پورے مہینے اس کو celebrate کرتے ہیں تو repeatedly ایک ہی چیز پر message جاتا ہے لوگوں میں اس کے لیے جاگرکتہ بڑھانے میں سہیوگ ملتا ہے اس بار یعنی ورش دوہزار تیس کی theme ہے inwelling breastfeeding making a difference for working parents ارثات کامکاجی ماتاؤں ہیتو پریوار سے یتھوچت سہیوگ پرات کرنے کی اپیل اس theme کا مول دھے ہے اس بار کی theme اس لیے بھی خاص ہو جاتی ہے کیونکہ آج کے سمیے میں کامکاجی مہلاؤں کا پرطیشت بڑھا ہے اور اس لیے اس theme کے ماتھیم سے اس وشہ پر زور دیا جا رہا ہے ایسے باتاورن کا نرمان کیا جائے جو working beemans کے لیے ستنپان کرانے ہی تو انکول ہوں اتھوہ ان کا ششو ماں کے دودھ سے ونچت نہ رہ پائے اس بار کی theme ہے کہ ایک enabling environment بنا جائے سنچار ادھیکاری یونیسیف انیل گولاتی ایک ساکاراتمک environment بنا جائے تاکہ جو working parents ہے وہ اپنے بچوں کو بریس فیڈ کرا پا ہے اور ان کے پاس وہ facility available ہونے چاہیے ہماری باشا میں کہیں گے let's promote and make breastfeeding work جو employers ہیں جو کام دیتے ہیں جن کے ہماری لائیں کام کرتی ہیں ان جگہ پر وہ کیسے ماحول بنا سکیں جس سے کی جو breastfeeding ہے اس میں آسانی ہو یا اس میں سہائتہ ملے پریویش ان کو ملے جہاں ان کے بچے ماں کے دودھ جو کی امرت سامان اس سے ونجت نہ رہ جائیں جہاں پہ companies ہیں وہاں پہ جھولا گھر ہونا اتیا وشک ہے ورشت ششوروگ وششک گئے ڈاکٹر شیلا بھمبال کیونکہ ماں کو چھے ماہ تک official duty کر دیئے تو بڑا سرکار نے نرنہ لیا ہے دھاتری مہلاوں کو چھے ماہ تک بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے چھٹی دی جائے کامکاجی مہتاؤں کے ساتھ ستنبان کرانے سمبندھی پریشانیاں سامنے آتی ہیں حالانکہ شیاسکی اس طرح پر انہیں ملنے والے چھے ماہ کے ماترت و اوقاش کی بڑے سے اس میں کافی سہولیت ہوئی ہے لیکن کئی معاملوں میں بے یہ ذمہ داری پوری طرح نبھا نہیں پاتی ہیں اس لیے ضروری ہے پریوار کا سیوگ ملنا پریوار کا پروسہن ملنا نیوٹریشن سپیشلسٹ پشپا عوستی کہتی ہے کہ وشیش پرستیوں میں ماں یدی کامکاجی ہے تو اپنا دودھ نکال کر گھر پر رکھ کر بھی جا سکتی ہے اسے پریوار کے صدق دن بھر سمیہ سمیہ پر پلا سکتے ہیں اور اس کے ستنپان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں کچھ پا عوستی بتاتی ہیں کہ ماں کے دودھ کو سامان تابمان پر کچھ نردھارت عوضے کے لیے رکھا جا سکتا ہے جہاں کام کرتے ہیں وہاں یہ سوویدہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو لے جا سکتے تو وہاں لے کے جائیں تاکہ کم سے کم چھ مہنے تک بچے کو ماں کا دودھ ہی کیول ملے اس کے اوپر اترکٹ کچھ بھی نہیں لیکن اگر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ایسی سوویدہ اپلپد نہیں ہے تو صبح اپنا دودھ نکال کے جاہاں اتنی ماترہ میں کہ بچے کو دن بھر گھر میں جو بھی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ کیول آپ کا دودھ ہی پلائے کٹوری چمچ کی سائتہ سے روم ٹیمپریچر میں ماں کا دودھ آٹھ گھنٹے آرام سے رہ سکتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں فریج ہے تو پھر آپ اس کو چوہویس گھنٹے تک بھی رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جگہ اپلپد کرا دی جائے جہاں جب آپ رہ رہے ہیں دن بھر کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اپنا دودھ نکال کے رکھ لیں وہ دودھ آنے کے بعد بھی آپ بچے کو پلا سکتے ہیں آنکڑے بتاتے ہیں کہ دنیا میں شیشوں میں سے لگ بھگ چالیس پرتیشت کو ہی چھے مہینے تک ضروری برس فیڈنگ مل پاتی ہے باقی کے ساٹھ پرتیشت شیشو اس سے ونچت رہ جاتے ہیں یہ درشادہ ہے کہ ابھی بھی اس کے لیے پریاسوں کے عوشتہ ہے ضرورت ہے سنپان سمبندھی جانکاری کا آدھک سردھک پرچار پرسار پھر چاہے وہ شاسن ستر پر ہو یا پھر سویم سیوی سنساؤں یا سنگٹھنوں کے ستر پر مہلہ ایوام بالوکاس ویبھاگ اس دشاہ میں ستت پرتنشیل ہے مدی پردیش میں لگ بگ ایک لاکھ آنگنواری کاری کرتا ہے مہلہ ایوام بالوکاس ویبھاگ کے سینکت سنچالک سوریش تومار تو سب سے بڑا سروط ہمارا لوگوں تک سندر اس مہنچانے کا آنگنواری کاری کرتا ہے جن کے پاس سبھی ان بچوں کے کانٹیکٹ رہتے ہیں جو نوزات ہیں چھے ماہ تک کے ہیں یا جن کو اس تنپان کے الگ چرنوں میں اس تنپان کی آوشکتہ ہے اس کے علاوہ ہم چاہے واکاشوانی ہو چاہے دور درسن ہو یا اور اکھوار ہو ان سبھی مادیموں سے ہم لوگوں تک سندر اس مہنچانی کی کوشش کرتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ پر دھیان دینے کی بہت آوشکتہ ہے یہ بھی جاننا کہ ماہ اگر بریسٹ فیڈ کرا رہی ہے اس کا یہ جوگدان ہے اس کو کیول ساماجک طور پر پہنچاننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آرثک طور پر پہنچاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بریسٹ فیڈنگ کو بڑھاوا دیں گے تو اس سے سمجھئے کہ اس پریوار کو کچھ آرثک فائدہ ہوگا اگر بریسٹ فیڈنگ آپ نہیں کرا رہے ہیں تو اس کا تات پر کیا ہے کہ آپ کو کہیں سے اترک لینا پڑ رہا ہے اور جب ہم ایکونومی کے پوری ایکونومی کے کانٹیکس میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑا نمبر ہو جاتا ہے اس میں مہیلہ بالوکاس بھی بھاگ ہیلت بھی بھاگ اور کل ملاک مدی پردیس سرکار بہت کرت سنکلپ ہے کہ ہم کو بریسٹ فیڈنگ کا جو پرسینٹیج ہے اس کو ست پریسٹ لگ جو قصد بتاتے ہیں کہ جو ماتنائیں اپنے ششوں کو ستنپان کراتی ہیں ان بچوں کا بکاس زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ کئی بیماریوں اور روگوں سے مخت رہتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے ساتھی ماں اور ششوں کے پریم میں اس کے سنہ میں پرگارتا آتی ہے ماں کا دودھ ششوں کا سربوتنم اور سمپون آہار ہے جس کا کوئی وکلپ اپلبد نہیں ہے اس میں ضروری پوشک تتو انٹی باڈیز پرتیرودھککار اور ایسے اکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو نوجات ششوں کے بہتر بکاس اور تم سواست کے لیے ضروری ہیں بچوں کا پہلا ٹیکہ ہے اور بچوں کو بیماری سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے اس بچے کی جو ریکوارمنٹ ہے اس کو جتنا بھی بڑھنے اور اچھی گروت کے لیے جو چاہیے وہ سارے پوشک تتو اس میں ملتے ہیں شریر کے وکاس کی بات ہر کوئی کرتا ہے کہ بچہ بڑھ رہا ہے لیکن بدھی کے وکاس کی بات بہت کم کرتے ہیں ماں کے دودھ میں وہ سب چیزیں ہیں جو بچے کے شریر کے ساتھ ساتھ بچے کے مانسک وکاس کے لیے بھی بہت مہتوپون ہے اور وہ اگر بچوں کو ملتا ہے تو ان کا آئی کیو بھی بیٹر ہوگا ان کو جو مرتی ہونے کی سنکرمند ہو کے بیمار ہونے کی جو سنکرمند ہوگی وہ بھی کم ہوگی یہ بول سکتے ہیں ماں کا دودھ ہر سمیں اس تاپمان اور اس پوشک تتو کے ساتھ موجود رہتا ہے جو بچے کی آفشکتہ ہے جس سے بچہ سروتم وکاس کر پائے اور اسی لئے WHO اور انسف یہ ریکممند کرتے ہیں کہ جنب کے ترند بعد ایک گھنٹے کے اندر بچے کو ماں کا دودھ مل جائے ستنپان سپتہ کے دوران ماتاؤں کو شیشوں کو چھ مہا تک ستنپان کرانے کے لیے تو پریرد کیا ہی جاتا ہے انہیں کولیسٹرم کی یعنی شیشو جنل سے شروعاتی چار پانچ دنوں تک آنے والے گاڑھے پیلے دودھ کی اپیوگتہ بھی سمجھائی جاتی ہے کولیسٹرم یا ٹھیکہ یہ پہلے تین چار دن تک اچھے طرح سے آتا رہتا ہے لیکن یہ بہت کم ماترہ میں اور یہ بچے کو پوری اس کی ضرورت پورن کرتے ہیں اور اس میں ویٹامین ایک ہی ماترہ بھی بہت آدھیک ہوتی اس لئے آپ نے دیکھاؤں گا کہ یہ پیلا گاڑھا ایسے دودھ نکلتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ بھرانتی ہے لوگوں میں ہیں کہ جیسے یہ نو مہینے کا بھرا ہوا دودھ ہے اس کو پھیک دینا چاہیے اور جب سفید پتلا دودھ نکلے گا تب ہی دینا چاہیے بہت اس میں یہ اتنا گنکاری جو دودھ آ رہا ہے تو وہ ونٹھت رہ جاتے بچے اس لئے ایسی غلط فیمی تو کبھی نہ رکھیں وہ نارمل ڈیلیوری ہو آپریشن سے ڈیلیوری ہو ایک گھنٹے کے اندر بچے کو اگر شروعات کر دے تو یہ کولیسٹرم نکلنے لگے گا اور بچے کو مل سکتا ہے یونسیف کا نصار ایسے ششو جنہاں ستنپان کرایا جاتا ہے ان کی مرتیو کی آشنگ کا انی ششو کی تلنا میں چودہ گناہ کم ہو جاتی ہے ستنپان کے محتو کو دیکھتے ہوئے مدر ملک بینک کی پرکلپنا نے بھی جنم لیا ہے حالانکہ ابھی مدر ملک بینک کی سنکھیا ضرورت کا مطابق نہیں ہو پائی ہے لیکن اس بینک نے ماں کے دودھ سے ونجد ششو کو کافی مدد دی ہے ملک بینک ایسا لہب ہے سامنے دیکھ رہا ہے سونا لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے پورے پردیش میں دو ہی جگہ بریس ملک بینکس ہیں ایک جی پی ہسپتال بھوپال اور ایک ایم ٹی ایچ اندور کام کا جمہا ہے یا کوئی بہار جانا ہی اس کو کمپل سری ہے تو وہ اپنا دودھ نکال کر چھے گھنٹے تک پھلا سکتے ہیں اگر ماں کے ستھی ایسے نہ ہو تو تو وہ ہی بینک ہے اس کی اور وہ نکالنے کا طریقہ بھی سواست کرمٹیری سکھا سکتے ہیں مہلا کرمٹیری یہ ماہتاؤں کو سکھا سکتے ہیں خود ماں کو بھی سمجھتا ہے کہ اپنا دودھ ایسے نکال کے عرشتانوں کو ہلکا کرنا ہے اگلی پیڑی سونشت کرے کی سواست اور اچھی رہیں اس لیے کیول ماں نہیں پرنٹ پریوار اس کا آس پاس کے لوگ سب کو مل کے پریتنہ کرنا ہے اور ہم سب کو بھی مل کر اس ماں کو ساری سویدہ دینا ہے کہ وہ اپنا ہی دودھ شیشو کو پلا سکے ابھی ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سکول کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا پھر کالیج کے جو بچے ہیں ان تک بھی ہم اپنی بات پہنچائے تو ہم جتنے زیادہ لوگوں سے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پورے ہفتے میں ہمارے پاس الگ الگ پروگرامز ہم نے تائے کر رکھیں جس میں ہم الگ الگ لوگوں کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کالیجز ہیں ورکنگ وومنز ہیں جن کے پاس ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں پرائیویٹ سنستہ ہیں وہ چاہے گورنمنٹ کی سنستہ ہیں ان تک ہم سندیس پہنچا رہے ہیں کہ کم سے کم اگر نبی پرسینٹ ہماری انسٹویشنل ڈیلیوری ہو گئی ہے تو ہمارا بریس فیڈنگ انیسیشن یعنی کی ایک گھنٹے کے انتر استنپان کر آیا جانا جن کے اس کو ہم کو انشور کرنا ہے کہ ہم وہ اکتالیس پرسینٹ جو ہے اس کو ہم نبی پرسینٹ ایک اپیل کورپوریٹس کے ساتھ بھی ہے کہ جو آپ کے ایمپلوئیز ہیں ان کے لئے بریس فیڈنگ کورنرز بنایا جائیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کر پائیں ایک ایمپیکٹ فور نیوٹریشن کر کے ایک سیٹ اپ ہے جس میں بہت ساری کمپنیز جوائن کر رہی ہیں مدی پردیش کے اندر اس کا سٹیٹ سیکٹریٹ بھی ہے تاکہ اس مددوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے اور we talk about بریس فیڈنگ and promote بریس فیڈنگ because that is the first right of a child بریس فیڈنگ بریس فیڈنگ